بلاک دہگوہ میں ایک دیوسی روزگار میلے کا ایوزن کیا گیا بتا دے کہ بلاک دہگوہ میں ایس آئی ایس سیکیورٹی کی طرف سے پی روزگار ابھیرتیوں کو روزگار دینے کی پہل کی جس میں کچھ نیم واشرطوں کے انصار نیوکت کیا گیا دسویں پاسونا ایک سو اٹھ سٹینچ لمبائی ایک سو اکیس سے پیتیس تک کی عمری کی بریتہ دی گئی جس میں الگ بک پچیس فارم جمع کیے گئے لیکن وہیں پر سترہ لوگوں کو نیوکت کیا گیا جس میں اٹھائیس تاریخ و نیوکت وقتیوں کے لئے ٹریننگ دی جائے گی جس میں جن لوگوں کو نیوکت کیا گیا ہے ان کے چہرے پر مسکان آگئی شویہ دو سہیسوان کی خاص رپورٹ سر آج جو آپ دہگمہ بلاگ میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کیا پرسکشیں چاہیڑا اور کس طریقے سے کس تحت کے آئے ہوئے ہیں نمازکا سر میں سندیرکوان مہتو آٹی ادھرہ دن سیس ٹریننگ سینٹر سے آیا ہوں اور بتائیں ڈسٹک میں ہر ایک بلوگ میں ایک دیوشی روزگار کارکرم رکھا گیا ہے جس کے تحت سچھت بے روزگار لڑکوں کو روزگار دیا جا رہا ہے جس میں اس کی کرٹریہ ہے دسوی پاس ہونے چاہیے 21 سے 25 سال تک جس کی عمر ہو اور اس کی وجن جو ہے چوگان سے 90 کے جی تک ہو وہ انٹریسٹڈ بے گتی ہو ان کا سیلیکشن ہو رہا ہے سبی بلوگوں میں ایک دین کا کارکرم رکھا گیا ہے جس کے تحت تو اس کا ریسٹریشن ہو رہا ہے وہ بے گتی انٹریسٹڈ بے گتی اس کا سیلیکشن ہو جانے کے بعد اس کا ریسٹریشن ہوتا ہے ریسٹریشن کے بعد اس کو ٹریننگ پرسیشن کے لیے دہرادن کو بلائے آٹھائیس تاریخ کو بلائے گا یہ ہر ایک بلوگ میں ہے ابھی آج دہگاؤں میں ہے اس کے بعد 22 تاریخ کو آپ کا بلسک سمریرپور میں ہے سمریر میں ہے اور 22 تاریخ کو ہے اسلام نگر بلوگ اور جگت بلوگ میں ہے اور 23 کو جو ہے بکاس خند بیسولی اُڈھانی میں ہے 24 کو سالارپور وزیرگن میں میں ہے 25 کو آدھر چوک اساموں میں ہے اور 27 کو ہمارا سماپن ہو رہا ہے میاؤ آسرپور میں بلوگ میں ہے اس میں جو بیٹھتی آئیں گے تو ان کے لئے یہ سبھی کے لئے چینٹ ہوگا ہے تو یہ کریٹ ایریا اس کا کریٹریہ ہے کریٹریہ کے مادیام سے ہم اس کا چینٹ کرتے ہیں جیسے کی یہ ہائی سکول پاس ہونا چاہیے یوگ گیتہ اس کی ہائی سکول پاس ہونا چاہیے ایکی سے پائی تیس ساتھ عمر ہونے چاہیے لمبائی اس کی ایک سو سٹھ سٹی میٹر ہونا چاہیے اور وہ فیسکلی پیٹ ہو اور اس کا وزن چھپن سے نبڑے کے جی ہونا چاہیے جیسے کی اس میں اب بیٹھتی کا چین ہونے کے بعد میں اس کا کوئی سولک بغیرہ کو جمع ہوگا سولک جب وہ ٹریننگ سینٹر میں آتا ہے ٹھائیس تارکی جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کو دس ہزار پانسو ٹریننگ پیچ جمع کرنے ہوتے ہیں جس کا ڈریس کا چارج ہے دو سٹھ پین ٹائی بیٹھ کے پیچ لینیات جیکٹ ایک مہنے کے رہنے کھانے ساری بیوستہ ہوگی اس کو بھارت سرکار سوچ پہ بھارت سرکار کے طاعت اس کو ایک سٹھ پیکیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد وہیں سے اس کی کوسٹنگ ہوگی یہ چارجے وال وہاں پہ جمع ہوتا ہے اٹھارو پرسن جی ایس ٹی کے ساتھ پوسٹنگ ہوم اسٹیٹ میں 5105 Angle اور आج اب اسٹیٹ میں جاتا ہے تو اپکو پتہ ہوگا کہ شغل مینیمم بیج ہوتا ہے ادھیک ہوتا ہے اس کے حساب سے بیکنے جب آتا ہے تو مینیمم بیج اس کا ادھیک ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ سلیری ملتا ہے